حکومت پاکستان نے آج اعلان کر دیا ہے سرکاری سطح پر کہ جتنے بھی غیر قانونی تارکین وطن ہیں وہ پاکستان سے یکم نومبر تک چلے جائیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آگے جو کچھ ہوگا وہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے ساری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیکن ایک بڑا فیصلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو دوسرا بڑا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ دس اکتوبر سے پاک افان بارڈر ترخم اور ساتھ جو بلوچستان کے علاقے ہیں خیبر پختلقہ کے جو علاقے ہیں وہاں پر جتنے بھی بارڈرز ہیں وہاں سے نقل و حمل صرف کمپیوٹرائز چنفتی کارٹ کے ذریعے ہوگی اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ آ جا سکتے ہیں ان کے باس پرمٹ بنے ہوئے ہیں کچھ اور رسید اشیدیں دکھا کر وہ چلے پاکستان سے پاکستان آ سکتے تھے افان ماجرین لیکن اب دس اکتوبر سے پاک افان بارڈر وہی شخص کراس کرے گا جس کے پاس کمپیوٹرائز چنفتی کارٹ ہوگا یہاں سے وہاں جائے گا یا وہاں سے یہاں آئے گا اگر اس کے پاس کمپیوٹرائز چنفتی کارٹ ہونا ضروری ہے یہ صرف بیس دنوں کے لیے ہے بیس دنوں کے بعد جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ بڑا فیصلہ ہے تاریخی فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ ہی ہے ناظرین کے یکم نومبر سے نکلو حرکت کی اجازت صرف اور صرف ویزا پر دی جائے گی اور ویزا اسی شخص کو ملتا ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر کسی بھی شخص کو پاکستان افانستان بارڈر کراس نہیں کرنے دیا جائے گا اپکس کمیٹی کے بڑے تاریخی فیصلے لائٹ کا ایشو ہے ناظرین لائٹ چلی گئی ہے لیکن یو پی ایس کی لائٹ پر اگر آپ ہمیں پراپر دیکھ سکتے ہیں پراپر دیکھنے سے زیادہ میٹر کرتا ہے آج کی یہ فیصلے اور یکم نومبر سے وہی شخص پاکستان اور ہندوستان اے اغمانستان کی سرد عبور کر سکے گا جس کے پاس ویزا اور پاسپورٹ ہوگا اس کے علاوہ کوئی رسید کوئی پرمنٹ کوئی شناختی کارڈ کوئی پاکستانی حکومت کا اغمانستان کی حکومت کا کوئی خط کوئی لیٹر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا آپ تو کومنٹس اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں لائٹ چلی گئی ہے اللہ کہہ لائٹ جلدی آ جائے یہ بڑا ایک سویر ٹائٹ کا ایشو ہے پاکستان میں اور ساتھ ساتھ اس سے جو اگلا فیصلہ ہے ناظرین وہ بہت بڑا ہے اس سے پہلے اگر اس طرح کے فیصلے کر لیے جاتے تو شاید آج ہمارے اقتصادی اور معاشی اور ملکی سرمتی کی جو مسائل ہیں وہ شاید آج وہ نہ ہوتے اس سے اگلا فیصلہ ہے ناظرین کے یکم نومبر سے پاکستان میں اگر کوئی غیر قانونی تارکین وطن ہے اس کی تمام جائدادیں اور کاروبار ضبط کر لیا جائے گا یکم نومبر سے پاکستان میں موجود تمام غیر ملکی جو غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں ان کی تمام جائدادیں اور کاروبار ضبط کر لیا جائیں گے یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہے اپکس کمیٹی کا جنرل آسن مرید صاحب کا یہ فیصلہ ہے بڑا فیصلہ تاریخی فیصلہ ہے اور اسی طرح یکم نومبر کے بعد جو بندہ کسی بھی غیر قانونی تارک وطن کو تارکین وطن کو جو بندہ نوکری دے گا اس کمپنی کو بھی بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اور اس کمپنی کے خلاف بھی سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی یہ یکم نومبر کے بعد کا فیصلہ ہے سردان افتخار صاحب نے جی جی بالکل کسی بھی ملک میں داخل ہونے کے لیے ویزے پر ہی انہوں نے کر دیا ہے بعض جو اس طرح کے افتخار صاحب اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستان چائنہ اور ایران ترکی بعض ملکوں کے جو کے سردی دیاتوں کے رینے والے لوگ ہیں ان کو پرمنٹ پر بھی آ جا سکتے ہیں اور وہ شنافتی کارڈ پر بھی آ جا سکتے ہیں وہ رسید دے کر بھی آ جا سکتے ہیں لیکن اب کی بار ایک امت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ادھر ادھر کے رینے والے ہوں قریبی رشتدار ہو یا جو بھی ہوں ویزا ہوگا اور پاسپورٹ ہوگا اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی یکم نومبر کے بعد جو بھی جو کوئی کسی بھی غیر قانونی تارکین وطن کو نوکری دے گا وہ کمپنی ختم ہو جائے گی وہ کمپنی بند ہو جائے گی اس کمپنی کے یکم نومبر کے بعد ان غیر قانونی تارکین وطن کو گھر دیں گے رہائش دیں گے ان کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے گی اور اس حوالے سے ایک ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے جو جیلی شناختی کارڈ پاکستان میں بدقسمتی سے نادرہ کی موجودگی میں بھی بہت سے لوگوں کے سیکنوں لوگوں کے جو جیلی شناختی کارڈ ہیں وہ بن چکے ہیں اور یہ بھی ایک علمیہ ہے ہمارا کہ ہمارا ایک عام ترین قومی ادھارے میں جیلی شناختی کارڈ بنا دیے گئے ہیں اور یہ جو جیلی شناختی کارڈ ہے ناظرین ان کے مانیٹرنگ کے لیے اور جن لوگوں نے پاکستان میں جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں جنہوں نے جیلی لائٹیں بنائی ہوئی ہیں جیلی جنہوں نے اپنے جائدادیں بنائی ہوئی ہیں ان کی جائدادوں کی بھی دیکھ بال ہوگی اور اس حوالے سے سخترین اقدامات کے لیے یہ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اور اس کا کام نگرانی کا ہوگا یہ ٹاسک فورس ناظرین نگرانی کرے گی اور جہاں بھی اس کو اطلاع ملے گی جہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی وہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور اس سے قبل گزشتہ روز آرمی چیف کی ایک سٹیٹمنٹ ایک بیان سامنے آیا تھا تھرو کیر ٹیکر جو ہمارے انٹیریر منسٹر نے سرفانس بکٹی صاحب ان کے ذریعے سامنے آیا تھا کہ جو سرکاری اینکار جو سیکیورٹی اینکار غیر قانون جو سمگلنگ میں ملوث ہیں کسی قسم کی بھی سمگلنگ میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف جو ہے ان کا کوٹ مارشل ہوگا اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی یہ بھی کل کا ایک بڑا فیستہ ہے تاریخی فیستہ ہے اور سرفانس بکٹی صاحب نے کہا تھا بڑا کٹیگوری کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں پاکستان سے ہماری ساتھ جا رہی ہیں یہ ٹرکوں میں جا رہی ہیں انٹوں اور گتوں پر لے کر نہیں جا رہی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سرکاری لوگ ملوث ہیں اور ان کے لیے آرمی چیف نے بڑا واضح پیغام دیا ہے حکومت پاکستان کا پیغام بڑا بڑا واضح ہے کہ چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ان کا تعلق ہو ان کا کوٹ مارشل ہوگا اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی آج ناظرین جو اجلاس ہوا ہے اپکس کمیٹی کا اسلام آباد میں وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کی زیر سزارت تو اس میں آرمی چیف نے خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے حکومت پاکستان پاک فوج کسی بھی حد تک جا سکتی ہے بڑے میننگفل ورڈز ہیں بڑے خاص بڑے مانیخز الفاظ استعمال کیے ہیں جنرل آسم منیر نے کہ ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے یہ لفظ جو ہے آج میڈیا نے رپورٹ کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو خاص ترین اس تقریر کا نقطہ تھا کہ کسی بھی پاکستانی شہری کی زندگی ان کے لیے سب سے بڑی مقدم ہے انس کا جان و مال اس سب سے زیادہ مقدم ہے اور ہمیں اس سے زیادہ مقدم کوئی چیز نہیں ہے آج کا ناظرین جو اجلاس تھا وہ بڑا زبردست تھا اور اس میں یہ جو فیصلے لیے گئے ہیں یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں یہ اگر ان فیصلوں پر عمل درامت ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر ہم دعوی سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ ہی طور پر تاریخ بدل جائے گی معاشی طور پر بھی ہم بہتر ہو سکتے ہیں جلد ہمارا ڈالر جو ہے وہ قابو میں آ جائے گا لیس ایک دو پفٹی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ہماری جو سمگلنگ ہے اور پاکستان میں جو دشت گردی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا سفراز بکٹی صاحب نے آج میں ایک جو عداد و شمار جاری کی ہے انہوں نے کہا